موسیقی بڑی خبر آپ کو دیں فکسٹ کے بانی اور رکنے قومی اسملی عالمگیر خان کو پولس نے حراست میں لے لیا ہے عالمگیر خان کو سعید غنی کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے اہم خبر سعید غنی کے دفتر کے سامنے احتجاج کیوں کیا تحریک انصاف کے امینے عالمگیر خان کو حراست میں لے لیا گیا ہے کراچی میں فکسٹ اور پیپلز پارٹی تھے آپ نے سامنے کراچی میں صفائی کی ناقص صورتحال پر فکسٹ کا اعتجاز ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کے ایمینے پر پولس نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے اب آپ کو مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح آلمگیر خان کو پولس موبائل میں ڈالا ہے اور اس کے بعد ہاتھا پائی بھی ہم نے جہیں یہاں پر دیکھی ہے جب ایک لکل آج تین تلوار میدان جنگ بنا رہا اور کارکنان آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے پولس پر بھی تشدد کیا گیا اور اب جو ہے فکسٹ کے بانی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے فکسٹ کے بانی اور اپنے قوم اسمبلی آلمگیر خان کو پولس نے حراست میں لے لیا آلمگیر خان کو سعید غنی کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ نیوز کانفرنس بھی کریں گے اس حوالے سے اور وہ پہنچے بھی پریس کانفرنس کرنے اور اسی دوران انہیں حراست میں لے لیا گیا اور احتجاج کرنے پہنچے تھے وہ سیورچ کے نظام کے حوالے سے اسی حوالے سے جانے گی محمد علی حفیظ سے محمد علی حفیظ بتائے گا اکھاڑا بنا رہا آج تین تلوار اور اب وہ جب پریس کانفرنس کرنے پہنچے تو انہیں حراست میں لے لیا گیا کراچی میں سیویج نظام تباہ ہے اسی حوالے سے فکسٹ کے بانی اور رکن قوم اسمبلی پاکستان تحریک انصاف آلمگیر اپنے کارکنان کے ہمراہ آج وزیر بلدیہ سندھ کے دفتہ کے بھائے تجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے تھے سب سے پہلے شام چار بجے فکسٹ کے کارکنان پہنچے اس لیے دوران اس سے پہلے جیالے یہاں پر پہنچ گئے تھے فکسٹ کو آج یہ مظاہرہ مہنگا پڑا ہے جیالے گسے میں تھے جو ٹوٹ پڑے فکسٹ کے کارکنان پہ لاتھیاں برسائی گئی مکے مارے گئے یہاں تک کہ فکسٹ کے کارکنان سے جو گاڑی لے کے آئے تھے آلمگیر جس پہ آتے ہیں اس گاڑی کو بھی جو ہے مار مار کے جو ہے اس گاڑی کا بھی جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا ایک طریقے سے پولیس جو موجود تھی تین تلوار مکمل طور پر پیوز پارٹی کی کنٹرول میں تاعت جیالے جو ہے ایسا لگا تھا انتظار کرے تھے اس دن کا اس وقت کا کہ فکسٹ کے کارکنان کو وہ جو ہے بھرپور تشجدت کا نشانہ بنائے پولیس نے جو ہے فکسٹ کے کارکنان کی جان بچاتے ہوئے ان کو حراست میں لیا اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے عالمگیر یہاں پر نیوز کانفرنس کرنے پہنچے تھے تین تلوار پر جن کو جو ہے پولیس نے حراست میں لیا ہے عالمگیر خان نے جو ہے کوشش کی کہ موبائل سے اتریں تو ڈنڈے بھی ان کو مارے گئے اب عالمگیر جو ہے حراست میں ہے پولیس کے یہاں سے جا چکے ہیں اب سے بعد جو ہے اس وقت جو ہے اپنے آفیس میں موجود ہے سعید گنی وہ بھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں تین روز پہلے فکسٹ نے اعلان کیا تھا کہ تین تلوار پر جو کیمپ آفیس ہے وزیر بلدیات سن سعید گنی کا یہاں پر مظاہرہ کر رہے گی کراچی میں سیویں نظام تباہ ہے اور کنٹرول وارٹر بورٹ کا جو ہے وزیر بلدیات سن جو ہے چیرمین بھی ہیں وارٹر بورٹ کے ان کے حوالے سے جو ان کے سامنے مظاہرہ کر جائے گا فکسٹ کے کارکنان پہنچنا شروع ہے جیالے اس سے پہلے پہنچ گئے تھے جیالے رہنوما بھی موجود تھے جیالے کارکنان کی بڑی تعداد تھی ہاتھوں میں ان کے ڈنڈے تھے دل کھول کے جو ہے اگر ہم کہیں تو مارا ہے فکسٹ کے کارکنان کو پولیس کی موجودگی میں پی بس پارٹی کے جیالوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ فری زون ہے تین تلوار میں کراچی کی تاریخ کی گنڈا گردی کی بات کی جائے تو آج جیالوں نے جو رقم جمع کیے اس سے پہلے ایسے مناظر کبھی کہہ علیہ فیض سمب آپ سے کچھ مزید بھی سوالات ہیں کہ جو جواب کے منتظر ہیں آپ سے ضرور پوچھیں گے لیکن یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت آج پورا دن ہی جیسے کہ تین تلوار میدان جنگ بنا رہا اور جب یہاں پر آلنگین خان خود آئے تو اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ آپ کو دکھاتے ہیں پی ٹی آئی رہنما فردود شمیم نقبی صاحب آر ساتھ موجود ہیں فردود صاحب نہ ہی یہ کوئی ریڈ زون تھا کہ جہاں پر آپ احتجاج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر احتجاج بنیادی حق نہیں ہے کسی شخص کا لیکن ایسے میں جب ٹی ٹی آئی والے وہاں پہنچے ہیں آلمگیر خان وہاں پہنچے ہیں اس سے پہلے وہاں پر جیالو کا آنا پھر گتھم گتھا ہونا سوچا سمجھا لگتا ہے یہ سب یہ جو پی ٹی ٹی والوں نے کیا ہے وہ سیکسٹ جو تنظیم ہے جو کہ آلمگیر صاحب پچھلے میرے حال سے پانچ سال سے چلا رہے ہیں جو شہر پسائل کے اوپر حل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور ان کی پر اجاگر کرتی اس میں پی ٹی آئی ایزا سیاسی جماعت سوائے اس میں کہ آلمگیر صاحب پی ٹی آئی میں بھی کوئی کامنیاریٹی جہاں پر دوسری بات ہے کہ میں فکسٹ کا مشبور ہوں کہ انہیں نے پی ٹی پی لوگ کی چہرے سے وہ جو نقاب ڈالی ہوئی تھی اس کو انہیں نے اتار کے ان کا اصلہ کی اصلی کنونہ چہرہ دکھا دیا ہے یہ وہ جماعت جو جمہوریت کی بات تو کرتی ہے لیکن ہر موقع پہ جمہوریت کو پرمائی کرتی ہے اور جمہوریت کو جتنا نقصان اس پاڑی میں پہنچایا ہے اپنی چوری چکاری کرپشت اور ظلم سے پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت کے اندر ہر شخص کو احتجاج اجازت ہوتی ہے یہ کل تک ایک مجرم جب وہ احتجاج کر رہا تھا اس کے اوپر پی ٹی آئی کو گالی دے رہے ہیں آج یہ خود سعید غنی صاحب اور چیف منسٹر صاحب کیسے اپنے اس ایکشن کو دفاع کریں گے ٹکس اٹ نے کوئی جوڑپورٹ نہیں کی ٹکس اٹ کے نے کوئی گھر میں نہیں گھسے ان کے جبکہ کل جب پرسوں دو دن پہلے میرے ایک حضم کچھی کی کہ آلمچیر کے گھر پہ جا کے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پتمیزی اور بقاعدہ وہ پورا گروہ آیا تھا آج یہ پلانٹ طریقے سے انہیں نے کہا ہے اور ہم ان کو انتباہ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے آپ کے ظلم کے اوپر خاموش بیٹھیں گے جب ہم لوگوں کو نکالیں گے اس سے کہ جو ظلم آپ نے اس شہر کراسی کے ساتھ کیا ہے یہ آج کی بارشی ان کے گناہوں کے اوپر سے ایک اور ساتھ ہٹائی گی ہے نالے سے پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے پورے شہر میں کچڑا بھرا ہوا ہے پانی کی شہر کو ملتا نہیں ہے بسیں ہی شہر میں چلتی نہیں ہے اور بارہ سال اس کی حکومت ہو گیا ان کو اس وقت دردتا جائیں کہ جس دن اس شہر کے لوگوں نے نکلنے کا فیصلہ کر دیا اسے اپنا چیف پنس کو کھوٹ چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوں گے اور ان کے بھاگیں گے تو ان کے لیے صرف ایک ہی جگہ جو ان کو نظر آ رہی ہے ان کا لیڈر بھی جیل میں ہے یہ خود مراد علی شہ بھی جیل میں ہوگا یہ بالکل ناہیل وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ اسے بددرین سزا دینی چاہیے اسے اس نے سن بینک کو تباہ کیا اسے پورے سپائے سن کو تباہ کیا اور لوگوں سے ان کا جمہوری حق سے چھینے کا کوئی حق نہیں جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی نام لیوہ ہے لیکن اگر کوئی احتجاز کرنے نکلتا ہے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا افردوہ صاحب آپ کو یاد بھی ہوگا اس سے پہلے بھی یہ بات کی جاتی رہی کہ جی اگر کچھرا جا کے پھیکا تو ریڈ زون میں پھیکا گٹر کا پانی پھیکا تو ریڈ زون میں پھیکا اور ریڈ زون میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن یہ تین تلوار تو کوئی ریڈ زون نہیں ہے کوئی بھی یہاں کھڑا ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی کھڑا ہو کر چندہ مانگے تو ٹھیک یہاں پر کوئی کھڑا ہو کر سلزلہ زدگان کے لیے سہلاب زدگان کے لیے چندہ مانگے تو ٹھیک لیکن اگر اپنے لیے حقوق مانگے تو غلط اگر شہر کراچی میں بارش ہونے والی ہے اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدارہ آپ نالو کی صفائی کریں تاکہ شہر نہ ڈوب جائے تو وہ غلط میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعتجاج کرنے کا ہر کسی کو کوئی یہ تو بڑا جائنس مسئلہ ہے اس لیے کہ کیا سب کو پتا نہیں ہے کہ بارش کا